حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علی اللہ کے بہت بڑے ولی ہیں پر اللہ کے ولیوں کی باتیں بھی ان کے تبلیغ بھی الگ ہوا کرتی ہے بیٹھے ہوئے تک نوجوان آیا غافل نوجوان تھا اللہ کے ذکر سے غافل تھا کہنے لگا حضور عبادی کس طرف ہے آپ نے فرمایا بیٹا تھوڑا آگے چلے جاؤ وہاں عبادی ہے وہ نوجوان تھوڑا آگے گیا جب آگے گیا تو کیا دیکھا کہ قبرستان ہی قبرستان قبریں قبر بلی ہوئی ہیں اور نوجوان واپسی آیا کیا آیا نوجوان واپسی آیا اور آ کر کہنے لگا جنید بغدادی سے غصے کے عالم میں غصے میں کہنے لگا کہ بابا جی میں نے آپ سے پوچھا کہ مجھے یہ بتاؤ کہ آبادی کہاں ہے آپ نے مجھے آبادی بتانے کی بجائے آپ نے مجھے وہاں بھیج دیا وہاں تو قبرستان قبریں قبریں تھی تو کیا میں نے آپ سے قبروں کا پوچھا تھا میں نے تو آبادی کا پوچھا تھا آپ مجھے قبرستان کیوں بھیجتے ہو بغدادی رحمت اللہ علیہ نے مذکرا کر فرمایا فرمان لگے بیٹا پہلے یہ تو بتاؤ کہ تم آبادی سمجھتے کسے ہو تم کیا سمجھتے ہو کہ آبادی اسے کہا جاتا جا لوگ رہتے ہو کہاں میں اسی سمجھتا ہوں کہ جا لوگ رہتے ہیں آبادی وہی ہوتی ہے کہا لگے بیٹا جن کو تم آبادی سمجھتے ہو کل کہیں وہاں پر کوئی اور تھا پرسو کوئی اور تھا آج کوئی اور ہے کل اس مکان میں اس بستی میں کوئی اور ہوگا فرمایا جس کو تم آبادی سمجھتے ہو وہ آبادی نہیں وہ تو مسافر خانہ ہے ایک آتا ہے دوسرا چلا جاتا ہے اور کہا آبادی اسے کہتا ہے جا ہمیشہ رہا جائے جایے سے لوگ جائے نہیں پکہ بسیرہ دیرہ ہو فرمایا اگر حقیقی تم آبادی دیکھنا چاہتے ہو تو فرمایا جاؤ کبستانوں کو دیکھ لو جو وہاں ایک مرتبہ چاکر آباد ہو جاتا ہے پھر وہاں سے غیر آباد نہیں ہوتی وہ جگہ ہمیشہ ہمیشہ کلی وہ رہتا ہے کہ تمہیں تو یہ بھی نہیں پتا کہ آبادی کیا ہے اور غیر آبادی کیا کہ تمہیں زندہ لوگ جو رہتے ہیں جو بظاہر زندہ ہیں اور قرآن کہتا ہے جو اللہ کے ذکر سے غافل ہو وہ زندہ ہو کر بھی مرتبہ ہو جایا کرتے ہیں اور جو خدا کا ذکر کرے اور وہ دنیا سے چلے بھی جائے تو جانے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ ان کو ہمیشہ زندگی عطا فرما دیا کرتا ہے